السلام علیکم ناظرین ہمارے نیوز شینل ستارہ اے دکن میں آپ کا خیر مقدم ہے سانیہ مرزا کے بعد اب عرفان پتھان نے غزہ میں مرنے والے بچوں کے لیے اٹھائی آواز کہاں وہاں روزانہ بچے مر رہی ہیں دنیا خاموش ہے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابقے آل راؤنڈر عرفان پتھان نے بھی غزہ میں مرنے والے معصوم بچوں کے لیے آواز اٹھائی ہے سابقے ہندوستانی ٹینس سٹار سانیہ مرزا کے بعد عرفان پتھان نے بھی غزہ کے متاثرین کے حوالے سے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے دنیا کو پیغام دیا ہے عرفان پتھان نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ غزہ میں ہر روز معصوم بچے مر رہے ہیں اور دنیا خاموش بیٹھی ہے ایک ہلاڑی ہونے کے ناتے میں صرف آواز اٹھا سکتا ہوں لیکن اب وقت آ گیا ہے عالمی رہنما ضروری اس بےہدہ خطل کو ختم کرنے کے لیے اکھٹے ہو عرفان پتھان نے اخوان میں متعدہ کو ٹیک کیا تقریباً ایک ماہ پہلے فلسطین کی تنظیم حماد نے اسرائیل پر اچانک پانچ ہزار راکٹ داغے تھے جس میں متحدد اسرائیل افراد مارے گئے تھے جس کے بعد اسرائیل نے بھی بدلہ لینا شروع کر دیا تھا فلسطین اسرائیل کے اس انتخام میں سب سے زیادہ نقصان اسرائیل سے ملحقہ علاقے غزہ میں ہوا جہاں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہزاروں لوگ مارے گئے ہزاروں چھوٹے بچے مارے گئے وہاں رہنے والے عام لوگوں کی خوراک اور برقی کاٹ دی گئی یہاں تک کہ ہسپتال پر بھی حملہ کیا گیا عرفان پتھان سے پہلے بھارت کی سابقے ٹینس پلئر کھلاری سانیا مرزا نے بھی گزشتہ ایک ماہ سے جاری اس قتل عام کے خلاف آواز اٹھائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں آپ کے سیاسی خیالات کیا ہے آپ خبروں میں کیا سن رہے ہیں لیکن کیا ہم کم سے کم بیس لاکھ سے زیادہ معصوم لوگوں کی آبادی والے شہر میں رہ سکتے ہیں وہ اس بات پر بھی متفق ہو سکتے ہیں کہ ان کے لئے خوراک پانی اور بجلی منخطہ کی جا رہی ہے please like share and subscribe to my youtube channel